انفوٹینمنٹ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ڈوگر برادری کے پانچ مشہور بدماشوں کا ذکر کریں گے نمبر پانچ پر ہے سردار فیاض ڈوگر دوستو سردار فیاض ڈوگر کا تعلق شیخ و پورا سے تھا اس کی دشمنی چار مختلف گروپوں سے تھی اس نے اپنے بھائی اور باپ کا قتل کا بدلہ لیتے ہوئے ستارہ کے قریب لوگ قتل کیے تھے نمبر چار پر ہے مٹھو ڈوگر ڈاکٹر نزیر احمد عرف مٹھو ڈوگر کا تعلق شہر بری والا سے تھا جو کہ سابق ایم پی اے بھی تھا اور اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا اس نے اپنی دشمنی میں ایک ساتھ یارہ افراد قتل کیے تھے دوستو یہ اتنا ہترناک اور مطلوب تھا ایلیٹ فورس نے اس کو پکڑنے کے لیے انیس دن تک پورا شہر باندھ رکھا تھا نمبر تین پر ہے مشتاقی ڈوگر دوستو مشتاقی ڈوگر کا تعلق لاہور سے تھا یہ اپنے وقت کا لاہور شہر کا نمبر ون بدماش تھا جس پر درجنوں قتل کے مقدمات درج تھے ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حواجہ ساد رفیق کو اگوا کرنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا نمبر دو پر ہے چھبا ڈوگر سردار سفدر الحق اور چھبا ڈوگر کا تعلق شہہ پورا سے تھا یہ اتنا مشہور بدماش تھا کہ اس کے نام پہ شہر کا نام بھی رکھا گیا تھا یہ لوگوں میں اتنا مقبول تھا کہ اس کو الیکشن جتوانے کے لیے عورتوں نے اپنا زیور اور مردوں نے اپنا تمام پیسہ لگا دیا تھا نمبر ایک پر ہے سردار ہمایوں ڈوگر ہمایوں ڈوگر کو اگر صوبہ پنجاب میں ڈوگر برادری کا سب سے ہترناک بدماش کہا جائے تو اس بات میں کوئی شک نہیں اس نے پہلا قتل چودہ سال کی عمر میں کیا تھا بیس سال اشتہاری رہنے کے باوجود پولیس اس کو نہ پکڑ سکی ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دوستو اپنے بچوں کو عالی سے عالی تعلیم حاصل کروائیں اور اس چیز پر لازمی نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے اپنے بچوں کو بری صحبت سے دور رکھیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تاب تک اللہ حافظ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے شکریہ